سمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولش شو میں تو دوستوں جس سکس کو آپ پردان منتری موڈی کے ساتھ اس سمیں سکن پر دیکھ رہے ہیں یہ ہیں اسرائیل کے راشترپتی ریوین ریولین اور نہ صرف یہیں اسرائیل کے راشترپتی ہیں بلکہ آج کی تاریخ میں اسرائیل کے اندر موسٹ ریسپیکٹڈ آدمی یہی ہیں یہاں تک کہ اب جو یود چل رہا ہے اس میں جو دونوں ویپکشی پارٹی ہیں بینجامین نتنیہو کی اور دوسری طرف جو بینی گانز کی دونوں پارٹیاں ابھی بھی ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی ایسے میں انہوں نے راشترپتی کاریالے میں بینی گانز کو بھی بولایا اور دوسری طرف جو بینجامین نتنیہو ہے دونوں کو بولایا اور کڑی فٹکار لگائی کہا کہ ایک جوٹ ہو جاؤ ورنہ جب دیشی نہیں رہے گا تو کون آپ میں سے پردان منتری بنے گا اور ان کی اپیل کا بہر اثر رہا ساری پارٹیاں اس سمیں ایک جوٹ ہو چکی ہیں اور ساری کھڑی ہیں اسرائیل کے پردان منتری بینجامین نتنیہو کے پیچھے اور آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا اس نے پورے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی پورے اسرائیل کو ایک جوٹ بھی کر دیا ہے دراصل اسرائیل کے راشترپتی نے ایک بیان جاری کیا آپ وہ بیان دیکھ بھی سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیش ہمارا اس سمیں بہاری خطروں سے درجو جی رہا ہے لیکن جو سب سے بڑا خطرہ اسرائیل کو اس سمیں ہے وہ ہے اسرائیل کے اندر سے دراصل اسرائیل کے اندر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں بھی دنگیں بھڑکے ہوئے ہیں ایسے میں اسرائیل کے راشترپتی نے کہا ہے کہ سمبھاونا پوری ہے کہ اسططی اگر کابو میں نہیں آئی تو اسرائیل ایک گرہید میں چلا جائے گا اور آگے انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو ایچ ہتاونی دی ہے کہ آپ یاد رکھئے کہ ایک دیش کسی دشمن سے تو لڑ سکتا ہے بورڈر پر لیکن جب گرہید بھی ہو اور ساتھ دشمن آپ کے دروازے پر کھڑا ہو تو آپ چاہے کتنے بھی طاقتور ہو آپ کتے ہی جیت نہیں سکتے اور یہی کہہ کر انہوں نے پورے اسرائیل کو ایک جھوٹ کر دیا ہے آج کی تاریخ میں اسی کا اثر اب ہونے بھی لگا ہے دراصل اب اسرائیل کی سینہ نے جو وہاں کی لوگ تھے انہیں بھی سینہ میں دوبارہ پھر سے بھرتی کرنا شروع کر دیا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی لوگوں کو اسرائیل کی سینہ میں چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو سبھی کو وہاں پر آرمی کی ٹریننگ لینی کمپلسری ہے اس کے علاوہ انہیں سینہ میں کچھ سال بیتانے بھی پڑتے ہیں تو اب انہیں سبھی لوگوں کو خاص کر اسرائیل کی جو جو جوان لوگ ہیں انہیں دوبارہ پھر سے سینہ میں بھرتی کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی جو سڑکیں ہیں وہاں پر اتارا جا رہا ہے تاکہ جو ہنسہ ہو رہی ہے جویش لوگوں کے اور ساتھ ہی مسلموں کے بیچ میں اسے ختم کیا جا سکے اور پورا دھیان گاجہ پٹی پر لگائے جا سکے کیونکہ اب اسرائیل نے پورا من بنا لیا ہے کہ وہ گاجہ میں ایک فائنل آپریشن چلا کر ہی رہے گا حالانکہ آپ سوچ رہے ہو گئے کہ اسرائیل کے راشت پتی نے کیسے چطرائی سے لوگوں کو ڈر دکھا کر ایک جھٹ کر دیا لیکن یہ ڈر نہیں ہے انہوں نے جو سچائی ہے جمینی حقیقت وہ اسرائیل کے گھر گھر تک پہنچا دی ہے تاکہ اسرائیل کے لوگ سچیت ہو جائیں ورنہ اسرائیل کے اندر جو اس سیچویشن ہے آج تک اسرائیل نے ایسی کبھی فیس نہیں کی ہمیشہ اسرائیل کی سینہ تینات رہتی تھی بورڈر پر لیکن اس بار وہ بورڈر پر بھی تینات ہے اور دیش کے اندر بھی تینات ہے ایسا خطرہ تو اسرائیل نے پچھلے بیس سالوں میں نہیں جھلائے کیونکہ پچھلے بیس سالوں سے اسرائیل میں کوئی دنگا نہیں ہوا تھا اس بار دنگا بھی ہے ہماس کا اٹیک بھی ہے اور جو مسلم دیش ہیں اب وہ بھی ایک جوٹ ہو رہے ہیں تو اسرائیل یہاں پر اس سمیں چوہ طرفہ تو گھرا ہی ہے ساتھی دیش کے اندر بھی گھرا ہوا ہے اور یہی راشت پتی نے آہوان کیا ہے کہ ترنت ایک ساتھ آ جاؤ ورنہ اسرائیل کا آستیتو بھی سنکٹ میں آ جائے گا میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آنے والا ایک ہفتہ بہت ہی زیادہ اہم ہونے جارہا ہے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ ایک ہفتے کے اندر آپ کو بہت ساری خبریں ملے گی اس چینل پر اور انیلائیسز بھی ملے گا وہ بھی میپ کے ساتھ تو چینل کو دھیان سے سبسکرائب کر لینا فیلال سوٹ میں اتنا ہی thank you very much for watching